طلبہ و طالبات کی ذہنی اور جسمانی نشن امہ میں اضافے کے لیے پیپسا کی جانب سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے علیگر گرامر اسکول کے زیر اتمام بی بی افزا پارک میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالیج اسسیشن کے ڈیویجنل صدر سعید محبت علی قریشی، نائب صدر مرزا محمود بیک اور دیگر عدداران نے خصوصی شرکت کی سعید محبت علی قریشی کا کہنا تھا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں شامل لگنا انتہائی ضروری ہے جس سے بچوں کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالیج اسسیشن کے زیر اتمام اور بہت سے سکولوں میں جس طرح ایوینٹس چل رہے ہیں سائنس آرٹ ایکزیبویشن جیسے کہ ابھی ہم علی گرد گرامر ہائی سکول کے اندر موجود ہیں جیسے ہمیں اسپورٹس کا ایوینٹ تھا اور ایسے ایوینٹس ہونے چاہیں گے جو بچوں کی صحت کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے اچھے ہوتے ہیں تقریب کے دوران علی گرد گرامر اسکول کی پرنسپل ایرم ابراہیم نے بتایا کہ یہی طلبہ پاکستان کا روشن مستقبل ہیں جنہیں تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان میں خود اعتمادی بھی پیدا کرنا ہے یہ سپورٹس یا دوسری ایکٹیویٹی صرف اسی لیے رینج کروائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کی ایکسٹرا جو اسکلز ہیں ان کو انالائز کیا جا سکے ان کو جاچا جا سکے اور کونسا بچہ آگے چل کر اپنی کس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے یہ ایکٹیویٹی غیر نہیں سا بھی ایکٹیویٹی سمجھ لوگ اس سے رکھتے ہیں کہ بچے میں اعتماد پیدا ہو اور بچہ کونفیڈنٹلی ہر جگہ موف کر سکے ہر جگہ بات کر سکے اور ہر چیز کو فیس کر سکے تقریب کے اختتام پر پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس کے علاوہ دیس پارک سکول اینڈ کالیج سسٹم کی جانب سے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے سائنس بائیولوجی فیزکس اور کیمیسٹری سمیت مختلف پروجیکٹس تیار کر کے والدین سے خوب دادو تحسین حاصل کی تقریب کے دوران پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالیجز اسسوسییشن کے ڈیویجنل صدر سعید محبت علی قریشی اور زلی صدر حسن مرتضی انساری نے نمائش کا دورہ کر کے طلبہ کی خوابیشوں کو خوبص رہا یہ ایسی ایکٹیوٹیز جو ہیں جو بچے پڑتے ہیں ان کی ٹاپکس کے ریلیٹیڈ ہی ہے جب پروجیکٹس بنائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ان کے جو کانسپٹس ہیں وہ زیادہ زبردست طریقے سے کلیر ہو جائیں گے اور یہ جو پھر یہ پریکٹیکل پھر اسی طریقے سے بڑے پیمانے پہ جو انڈسٹریز جو لگتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہی چھوٹے نرسری کی طرح یہ جو اسکولزیں نرسری ہیں پھر یہ بڑے ہوں کے تو انشاءاللہ یہی پروجیکٹ جو ہیں خود بھی لگائیں گے تقریب کے اختتام پر موسیقی کا بھی احتمام کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ والدین بھی خوب لطف اندوز ہوئے ریحان گنی پاسپان نیوز ہیدرباد